زد ہی زد میں نے کہا اس ملک میں اہل سنت والجماعت حنفی ہی اسلام لائے قرآن لائے سنت لائے سقہ لائے لاکھوں کو مسلمان کیا لیکن جب یہ فرقہ پیدا ہوا اس غیر مقلب فرقہ نے زد ہی کو اپنا روز مرہ کا معمول بنا لیا غیر مقلبین کے چند مسائل بہت اور نمونہ کے مولانا امین اکاروی رحمت اللہ علیہ نے ان کو دکھائیں کہا دیکھو یہ عرف الجادی صفحہ دس کنزل حقائق صفحہ بارہ نزل عبرار جلد ایک صفحہ انچس اور بزرل اہلہ میں صفحہ پندرہ حنفی کہتے تھے کہ منی پاک ہے انہوں نے زد میں کہہ دیا کہ منی بالکل پاک ہے آپ سمجھے حنفی کہتے تھے کہ منی نا پاک ہے اور حنفیوں کی زد میں غیر مقلبین نے کہہ دیا کہ منی پاک ہے حنفی کا کہتے تھے کہ منی نا پاک ہے اور عرف الجادی صفحہ دس کنزل حقائق بارہ صفحہ بارہ اور نزل عبرار جلد ایک صفحہ انچاس پر حنفیوں کی زد میں منی کو پاک کہا نمبر دو حنفی کہتے تھے کہ تھوڑے پانی مثلا ایک لوٹے میں تھوڑی سی نجات بھی اگر گل جائے اگر کہ اس پانی کا رنگ یا بھو یا مزہ نہ بزرے تو بھی پانی نا پاک ہے مگر حکیم صادق سیلکوٹی نے صاف کے دیا کہ جب تک نجاست کی وجہ سے پینوں رنگ بھو اور مزہ نہ بدنے اس وقت تک پانی نا پاک نہیں ہوتا صلاة الرسول صفحہ نمبر 53 نمبر تین حنفی کہتے تھے کہ خمر شراب نجسل آئین ہے مثل پشاپ کے مگر زد کا خدا بڑا کرے وحید الزمان نے صاف لکھ دیا کہ خمر شراب پاک ہے نزل ابرار جل ایک صفحہ انچاس نمبر پانچ نمبر چار نمبر پانچ نمبر چھے حنفی مردار کو خنزیر کو اور خون کو ناپاک کہتے تھے اور غیر مقلدین نے مردار کو خنزیر کو اور خون کو حنفیوں کی زد میں پاک کہہ دیا ہے بدورالاہیلہ اور الفرجادی صفحہ دس معلوم ہو کہ ان کے ہاں ننی خنزیر مردار خون سے پورا جسم اور کپر لطپت ہوں تو بھی ان کا جسم اور کپر پاک ہیں وحید صاحب کیا ہی خوب ہو کہ ایک دن یہ پورا نقشہ بنا کر آپ نماز پڑھیں چلو زندگی کی ایک ہی نماز عمل بالحدیث پر ادا ہو جائے کیا خیال ہے حنفی نمبر ساتھ حنفی کہتے تھے کہ استنجا کرتے وقت نہ قبلہ کی طرف رخ مو کرے نہ پشت کرے لیکن انہوں نے زد میں کہہ دیا کہ استنجا کے وقت قبلہ کی طرف مو کرنا یا پشت کرنا مقروع نہیں ہے نزل ابرار جلد ایک صفحہ پر نمبر آج احناف کہتے تھے کہ بے وضو آدمی کو قرآن پاک بے وضو آدمی قرآن پاک کو ہاتھ نہ لگائے مگر غیر مقالبین نے احناف کی زد میں صاحب کہہ دیا کہ بغیر وضو کا قرآن پاک کو مصف کو ہاتھ لگانا بلکل جائز ہے اور قبل جادی صفحہ پندرہ یعنی بے وضو شخص کا قرآن کو سنا بلکل جائز ہے زد کا تو یہ حال ہے حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب اللہ دھیانوی لکھتے ہیں احسن فتاہ میں کہ ایک اور عجوبہ سماعت فرمائے عبادی کے اندر بول براز کی حالت میں قبلہ کی طرف رخ کرنے کا جواز مختلفی ہے یعنی اس میں اختلاف ہے اس لئے احتیاط بہرہ مقلدی نے اپنی مرشد کے اس لئے خانے گرا کر اپنے ٹوائلٹوں کا رخ جانبوس کر اجسر انو قبلہ رخ کا امیر کر رہے ہیں وجہ پوچھنے پر اشاد ہوا کہ یہ سنمت چودہ سو سال سے مردہ تھی ہم نے اس کو زندہ کر دیا ہے احسن الفتاہ جل تین صفحہ نمبر ایک سو نو غالیم نمبر تری پیج وان ہنڈر نائن